بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ عوض باللہ من الشیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام صبائی و وفاقی ملازمین کو سلام آپ کے لئے ایک میسیج ہے کہ کنفیوجن اس میسیج کو شیئر بھی کرنا ہے کہ کنفیوجن کریئٹ ہوئی ہے کہ شاید اسلام آباد بند ہے یا ایسے معاملات ہیں کچھ بھی نہیں ہے اسلام آباد کھلا وائے اور ہم گورنمنٹ ایمپلائز ہیں آپ نے دھرنے کے اندر جب شرکت کرنی ہے تو اپنے اردگرد نظر رکھنی ہے بلکل کسی قسم کی کوئی سیاسی ناربازی الحمدللہ نہ ہم نے پہلے کی ہے نہ آئندہ کریں گے اور یہ ثابت کرنا ہے اس احتجاجی دھرنے کے اندر یا آج اگر کوئی معاملات حل ہوتے ہیں مطالبات کے حوالے سے کہ ہم لوگ غیر سیاسی پہلے بھی تھے ابھی بھی ہیں اور انشاءاللہ تعالی رہیں گے ہائپس تک معاملات پہنچ چکے ہیں تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے مگر میں بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں اس میسیج کو شیئر کریں کوئی بھی تحریک سیاسی ہو سٹوڈنٹس کی ہو وکلا کی ہو یا ملازمین کی ہو اس کی کامیابی کا انحصار شرکہ کی تعداد پہ ہوتا ہے خدارہ اپنے بچوں کے جائز آئینی حقوق کے لیے جو آپ کے جائز آئینی مطالبات ہیں بلخصوص جو اپگرڈیشن کے منتظر ملازمین ہیں یا ریگولرائیزیشن کے منتظر ملازمین ہیں تنخواہوں میں تفریق کے جو شکار ملازمین یا افسران ہیں یا ہاؤسرینڈ میڈیکل کنونس کا انتظار کر رہے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس میسیج کو شیئر کریں بھرپور طریقے سے تمام ڈسکوز کے وابڈا اور خاص طور پر ریلوے کے امپلائیز کے لیے یہ میسیج ہے کہ آپ کی بہت زیادہ تعداد ہے پاکستان بھر سے جدر جدر ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ کالیں کریں دوستوں کو ساتھیوں کو اکیلے نہیں آنا ہے پور امن رہنا ہے پور امن رہنا ہے غیر سیاسی رہنا ہے یہی انشاءاللہ ہماری تحریک کی کامیابی کا باعث بنے گی ایک دفعہ پھر سے اس میسیج کو شیئر کریں تمام دوستوں بھائیوں کو آج کا دن شام تک بہت اہم ہے ہر صورت کے اندر ہر صورت کے اندر ہر صورت کے اندر اس میسیج کو شیئر کریں کل آپ نے اپنی شرکت کو یقینی بنانا ہے آپ سے پہلے بھی وعدہ کی ہے جب بھی ہم نے دھرنا دیا ہے کمپلیٹ ورکنگ کے ساتھ دیا ہے خواہ شرکہ کی تعداد ہو یا مذاکرات کی ٹیبل کی اوپر ہو آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کے جائز آئینی حقوق پہ نہ پہلے سمجھوتا کیا تھا نہ ابھی کروں گا مگر آپ کی تعداد جو ہے اس میں شرکت ضروری ہے خاص طور پر فیڈرل ڈریکٹری ایٹ آف ایڈوکیشن سی ڈی اے پی ڈی و ڈی کے ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے اور سیکٹری ایٹ کے فیڈرل ملازمین کے لیے میسیج ہے کہ کل دفاتر میں نہیں سیکٹری ایٹ چوک میں آپ نے بیٹھنا ہے کل انشاءاللہ ملازمین کو خوشکبری ہر صورت میں ملے گی آپ کی شرکہ کی تعداد کی اوپر منصر ہے پہلے بھی پیچھے نہیں ہٹا تھا ابھی بھی گراؤنڈ پہ ہے کسی کی باتوں میں نہیں آنا کہ اتنا اضافہ ہو گیا یا کچھ ہو گیا جب تک میں خود اعلان نہ کروں اور جب بھی میں نے کوئی اعلان یا خبر دی ہے وہ خبر غلط نہیں ہوئی ہے انتظار کریں اور یہاں پہ پہنچنا ہے اگر حکومت ہمارے مطالبات پورے کرتی ہے تو حکومت کو بھی ہم نے بتانا ہے کہ کس تعداد کے ساتھ ہم حکومت کے ساتھ کھڑیں اور ہم اپنی حکومت کا شکریہ ادا کریں گے بہت شکریہ